اسلام علیکم کیا حال چال ہے ٹھیک ٹھاک ہے آج میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں ڈینر کی ریسپی شیئر کروں گی جس کے لئے میں نے سب سے پہلے خوبانی کی چٹنی بنانی تھی خوبانی کو اچھا سا دو کے میں نے رکھ لیا اور سوس پین میں میں نے یہ ساری خوبانی جو ہے وہ ڈال دی اور اس کو ہم نے جو ہے نا پانی ڈال کے تو اچھا سا سوفٹ کرنا ہے میں نے ایک جگہ پانی جو ہے اس میں ڈال دی ہے تاکہ یہ نہ صحیح اچھی اسی نہ سوفٹ ہو جائے کیونکہ اس کو ہم نے بلینڈر میں ڈال کے پھر بلینڈ بھی کرنا ہے اور ساتھ ہی میں اس کو دیکھے ساتھ ہلا کے آپ کو دکھاؤں گی کہ کتنی یہ بوائل آنے سے بھی کیسے نرم ہو گئی ہے املی کو بھی میں نے دھو کے گھنٹا پہلے رکھا ہوا تھا اور اس کی اب ہم نے جو گھٹلیاں نا وہ ساری علیدہ کرنی ہے گھٹلیاں ہم نکال لیں گے تاکہ گھٹلیاں جب ہم گرائنڈر کریں تو وہ اس کے ساتھ بلینڈ اس کا خراب نہ ہو جائے املی کو بھی ہم چٹنی میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں یہ کہ اتنی اچھی ہو گئی ہے وہ خوبانی اب میں نے املی بھی اس میں ڈال دی ہے اب اس کو ہم تھوڑی دیر پکنے دیں گے کھٹی مٹھی یہ بہت مزے کی بنتی ہے خوبانی کی چٹنی یہ بہت سوفٹ ہو گئی ہے اب میں نے اس کو اتار کے ایک سائٹ پہ کر دیا تاکہ تھنڈی ہو جائے دوسری سائٹ پہ میں نے یہ چنیں بوائل کر کے رکھے ہیں ساتھ علو بھی بوائل کر کے رکھے ہیں آج ہم پہلے علو چنوں کی چاٹ بنائیں گے اور ساتھ یہ پدینے کی چٹنی جو میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بنانا سکھا چکی ہوں یہ جو مسالہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس میں اجوائن کلونجی اور چاٹ مسالہ میں نے ڈال کے اس کو تیار کی ہے یہ بھی ہم ڈالیں گے امبلی پیاز دہی اور یہ سبز مرچے ٹوماتر دھنیا چاٹ مسالہ کلونجی کٹی مرچے کٹی لال مرچے اور لیمو کا ایک لیمو کا راست ڈالیں گے تھوڑے چنیں جو ہے نا ایک سائٹ پہ کر کے تو ہم نے ان کو نا کانٹے کی مدد سے میش کر لینا ہے اچھا سا آپ لوگوں نے میش کرنا ہے اچھے میش جب ہو جائیں گے تو ان کو آپس میں مکس کر دینا ہے علو چنیں کی چاٹ بہت مزے کی بنتی ہے جیسے ہی میش ہو جائیں گے ہم اس میں امبلی کا پانی ڈالیں گے جو میں نے گھنٹہ پہلے امبلی بھی گھو کے رکھی تھی گھٹلیاں میں نے نکال لی ہیں اور یہ میں نے امبلی کا پانی ڈال دے اور ایک کولی دہی لے کر اس میں میں پدینے کی چٹنی جو میں نے آپ کو بنانا سکھائی ہے وہ مکس کر کے تو یہ بھی ڈال دیں گے ان دونوں کو مکس کریں گے پھر اس میں جو ہے نا وہ ہم علو ڈالیں گے علو جیسے ہی یہ اچھے سے مکس ہو جاتے ہیں تو میں اس میں یہ علو ڈال دوں گی اب یہ بھی میں نے دو علو نارمل سائز کے لیے تھے پھر اس میں پیاز ڈالیں گے یہ پیاز زیادہ ہے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اپنے پیاز ڈالنے ہیں ایک لیمون اس کے اوپر نچوڑیں گے لیمون چوڑ کے پھر میں اس میں ڈالوں گی یہ سکے مسالے جو ہیں ٹوماتر ایک ٹوماتر میں نے بریک ٹھوپ کیا ہوئے ہری مرچے دھنیا یہ ساری چیزیں مکس کریں گے کٹی لال مرچے ہیں نمک چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق استعمال کرنا ہے کلونجی اگر آپ کو چاٹ مسالہ کم لگے تو آپ اور بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ مسالے ہیں پلونجی اجوائن اور چاٹ مسالہ یہ میں نے لیدہ سے پیس کے رکھے ہیں یہ سپیشل مسالہ تو جو میں نے گھر بنایا ہوتا ہے چاٹ مسالے چاٹ میں ڈالتے ہیں دہی بھلوں میں ڈالتے ہیں اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس طرح یہ مکس کر کے تو آپ انجوائے کریں کھائیں اب یہ میں نے جو بلینڈر کی تھی چٹنی علو بخارے کی اس کو میں نے اتولے پہ رکھا ہے اس میں میں نے کٹی لال مرچے اور کالی مرچے نمک ڈال کے ساتھ میں نے چار چمچ چینی کے بھر کے ڈالے ہیں آپ نے جیسے یہ چینی میلٹ ہوگی تو آپ لوگوں نے چیک کر لینا ہے کہ اگر چینی صحیح ہے تو ٹھیک ہے اگر کم لگے تو وہ ڈال لیں مجھے کم لگ رہی تھی تو میں نے اڈال لیا ہے چینی نے بھی اپنا پانی چھوڑنا ہے یہ بہت ٹھیک ہو گئی تھی تو میں نے اس میں اور پانی ڈال دیا ہے آپ لوگوں نے بھی اسی طرح اس کو جیسے ہی آپ کو یہ گاڑی لگے تو پانی ڈال لینا ہے اور اسے اچھے طریقے سے پکانا ہے تاکہ وہ کچھا پن ملچوں کا نہ رہے یہ پتلی ہوتی ہے اتنی گاڑی نہیں ہوتی بعض لوگ تو اس کو اتنا زیادہ جو ہوتا ہے نا وہ گرائنڈر نہیں کرتے لیکن مجھے اس طرح کی پسند ہے تو میں نے اس لیے اس کو بالکل ملائم بنایا ہے تو یہ دیکھیں آپ یہ ہماری کتنی گاڑی ہو گئی ہے چینی اس کی میلٹ ہو گئی ہے چینی نے بھی پانی چھوڑا ہے تو میں تو اسی طرح بس بناتی ہوں اب اس میں میں نا مجھے نمک مرچے کم لگیں تھی تھوڑی سی میں نے ڈال دی ہیں آپ لوگوں کو بھی اگر کم لگیں تو آپ لوگ بھی اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں آپ نے اتنا پکانا ہے کہ مرچوں کا جو کچھا پانی ہے وہ نہ رہے کالی مرچیں بھی تھوڑی سی ڈالیں اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اب جیسے ہی اس کو بوائل آئے گا تو آہستہ آہستہ یہ گاڑی ہونی شروع ہو جائے گی آپ لوگ اس کو بنائیں اور اس کو ہر چارٹ میں ڈالیں دریبلوں میں ڈالیں اس میں ایک چمچ سرکے کا بھی ڈال دیں اور چٹنی جو ہے نا یہ آپ پندرہ دنوں تک فریج میں رکھیں اور کھائیں یہ خراب نہیں ہوتی کیونکہ اس میں سرکہ بھی ہے اور بہت اچھے سے پکی ہوئی ہے جیسے ہی یہ گاڑی ہو جائے گی تو آپ نے اس کو چولے سے اتار لینا ہے اور جس برطن میں ڈالنا ہے ڈال کے تھنڈا کرنے کے بعد آپ نے فریج میں رکھنا ہے جب آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ میں اب بول میں نکال رہی ہوں مجھے بس اتنی ٹھیک چاہیے تھی تو میں نے اس کو بس نکال لی ہے چولہ بند کر دیا ہے باقی جیسے ہی ٹھنڈی ہوگی تو آپ اس کو سیو کر لیں مزے دار چٹنی تیار ہو گئی ہے آئی ڈینر کے لیے میں نے مچھلی بنانے کا سوچا تھا تو دو دن پہلے میں نے اس کو سرکا لگا کے مسالے لگا کے تو میں نے مرینٹ کر کے رکھ دیا تھا فریج میں تو جب میں نے اس کو بنانا تھا تو میں صبح دو گھنٹے پہلے اس کو باہی نکال کے رکھ دیا تاکہ ٹوکری میں اس کا پانی جو ہے نا ایکسٹرا وہ نکل جائے تو یہ دیکھیں کتنی اچھی مچھلی ہے آپ لوگوں کے سامنے تیار ہے میں نے اوپر کھا ہوا تھا اس میں میں نے دو دو پیس کر کے ڈالے آئیں اس کے پیس جیئے ہیں نا بڑے تھے اس لئے میں نے دو دو پیس سے ڈالے ہیں تاکہ اس طریقے سے اس کو نہ ٹرن کیا جا سکے آپ لوگوں نے بھی اسی طرح کرنا ہے اور دھیان سے کرنا ہے مچھلی میں پانی بھی ہوتا ہے وہ چھنٹے بھی پڑھتی ہیں اور ہلکی آنچ پہ اتنی بھی ہلکی آنچ میڈیوم آنچ پہ آپ نے پکانا ہے تاکہ اندر سے مچھلی جو ہے نا اس کا پانی صحیح طریقے سے نکل جائے اور مچھلی گل جائے یہ اب میں اس کو ٹرن کروں گی اور دھیان سے ٹرن کرنا ہے اتنا اچھا کلر مچھلی کے اوپر آیا ہے اسی طرح آپ نے باقی مچھلی بھی جو ہے ساری تیار کرنی ہے یہ اب میں نکال کے اس کو چھنٹی میں ڈالوں گی تاکہ اس کا ایکسٹرا جو آئیل ہے نا وہ نکل جائے مزے دار مچھلی دیکھنے میں اتنی مزے کی لگ رہی ہے تو سوچیں کھانے میں کتنی مزے کی ہوگی اب میں دوسرا بیٹ ڈال رہی ہوں اس کے پیسیز بہت بڑے بڑے ہیں اس لئے میں دو دو کر کے ڈال رہی ہوں اسی طرح میں نے مچھلی کو ساری مچھلی کو میں نے فائل میں لپیٹ کے رکھا ہے تاکہ گرم رہے ہیں یہ ساری دیکھیں آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ کتنی اچھی لگ رہی ہے جب کھائیں اس کے اوپر لیمون نچوڑیں دراصل اکھبانی کی چٹنی جو میں نے بنائی ہے وہ میں نے اس لئے بنائی ہے کہ آپ مچھلی کے ساتھ کھائیں انجوائے کریں بزار سے جو آپ اتنی مہنگی لے کے آتے ہیں تو گھر میں آپ بنائیں کوئی مشکل کام نہیں یہ چکن کی میری نیشن میں تیار کر رہی ہوں دھئی کے اندر سارے مسالیں میں نے ایڈ کی ہیں اور یہ سارے چکن کو اچھے طریقے سے آپ نے جہاں جہاں کٹ ہے ان کے اندر مسالیں لگانے ہیں پھر اس کو ہم اوور نائٹ جو ہیں نا رکھ دیں گے تاکہ مسالہ جو ہے وہ اچھا سا نا ان میں رچ جائے اس کی دونوں لیگز کو روبرٹ کے ساتھ اس لئے بانتے ہیں تاکہ جب اس کو فرائی کریں یا اس کو سٹیم کرنے کے لئے رکھیں ان کو الٹانے میں جو آنا سانی رے ٹانگیں جو ہیں نا وہ لیگز لیدانہ ہو جائیں یہ دوسری بھی میں نے مرگی لیا ہے اس کو بھی اسی طرح میں مسالہ لگا کے اوور نائٹ فریج میں رکھ دوں گی تاکہ اچھا سا جو ہے نا چکن ہمارا تیار ہو جائے ڈینر میں میں نے فش کے ساتھ مرگی کا بھی میں نے سوچا تھا تو وہ میں نے اس لئے تیار کی ہے اب میں ان کو ان برتنوں میں شفٹ کر رہی ہوں جو آسانی سے فریج میں آ جائیں ان کو اوور نائٹ آپ نے اسی طرح چھوڑنا ہے اب میں نے ان کو نکالا ہے میں ان برتنوں میں رکھوں گی جس میں میں نے ان کو پکانا ہے یہ ککر میں ایک ککر ہے اور ایک دیچ کی ہے ایک کو میں ایک ککر میں کروں گی اور اس طرح میں نے مرگی رکھی اور سارا مسالہ ڈال دیا اور ساتھ ہی تھوڑا سا پانی جو ہے وہ میں اس پر ڈالوں گی تاکہ یہ جو سینے والا حصہ ہوتا ہے یہ ذرا سخت ہوتا ہے یہ اچھا سا گھل جائے اس کے اوپر تھوڑا سا آئل ڈالیں گے چکن کے اوپر تھوڑی شاہن آ جاتی ہے جب پکتا ہے نا تو اس کے اوپر شاہن آ جاتی ہے اور دوسری میں اس دیچ کی میں ڈالوں گی چکن اس کے اوپر بھی میں مسالہ ڈال کے پانی ڈال دوں گی اور اس کے اوپر بھی پھر تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور ان کو پھر ڈھام کے تو چھوڑ دیں گے تقریباً پونہ گھنٹہ جو ہے آپ نے اس کو ہلکی آنچ پر چھوڑ دینا ہے اس کا کوکر بند کر دیں گے آدھے گھنٹے کے بعد ہم جو ہے نا پھر اس کو ایک دفعہ چیک کر کے اس کی سائٹ چینج کریں گے ہم اس کو جو ہے نا اب تھوڑی دیر کے بعد یہ چیک کریں گے یہ سائٹ اس طرح کر کے ہم چینج کر دیں گے تاکہ دوسری سائٹ بھی جو ہے نا وہ چکن گل جائے اور آرام سے آپ نے کرنا ہے کیونکہ یہ دیکھیں اوپر والی لیک والی سائٹ نرم ہوتی ہے تو وہ ٹوٹنے کا بھی ڈار ہوتا ہے یہ ککر والا دیکھیں ماشاءاللہ پھر میں نے اس کو کڑائی میں شفٹ کیا کیونکہ ککر میں جو ہے نا وہ ہلایا نہیں جا رہا تھا تو میں نے کڑائی میں کیا کڑائی میں ڈالتے ہوئے ٹوٹ گیا تھا تو میں نے پھر اس کو جو ہے نا فائنل کیا اور اب میں کوئلے کا دھوان دے رہی ہوں تاکہ اچھا سا سموکی فلیور اس میں آ جائے اب وہ دیچکی والا جو ہے وہ بھی اس کو بھی ہم دھوان دیں گے کوئلے کا وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ صحیح ہے اس طرح اپنے کوئلہ رکھنا ہے اور اس کے اوپر تھوڑا سا آئل ڈال کے تو اوپر ڈھکن فوری ڈھکن دے دینا ہے تو اس سے بہت اچھا فلیور آ جاتا ہے سموکی فلیور ہو جاتا ہے اب ہم اس کو نکال کے تو اس کو ڈش اوٹ کریں گے ماشاءاللہ دھیان سے نکالیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا لاغ رہا ہے بزاری چکن لاغ رہا ہے صاف ستھرا گھر کا بنا ہوا آپ لوگ بھی اسی طرح بنائیں اور کھائیں یہ میری ڈینر کی دوسری ڈش تھی جو میں نے بنائی میرے بچے آئے ہوئے تھے ماشاءاللہ میری بیٹیاں تو پھر میں نے مچھلی کا بھی انتظام کیا اور چکن کا انتظام کیا اس کو بھی میں نے فائل میں پیٹ کے رکھا تاکہ گرم دے اس میں فریش رہتا ہے بار بار گرم کرنے سے چکن ڈرائے ہو جاتا ہے اس لئے میں نے فائل میں نکالا ہے اور اس کو پیٹ کے رکھ دوں سب نے کھانا کھایا پھر میں نے کہا کہ چلیں کشمیری چائے بناتے ہیں میں نے پانی رکھا دو چمچ میں نے کشمیری چائے کی پتی کے ڈالے اور تھوڑا سا نمک ڈال کے اس کو میں نے بائل ہونے کے لئے رکھ دیا تھا کہ اچھا سا جو ہے اس کا کلر نکلنا شروع ہو جائے اس کو ہلکی آنچ پہ پکاتے ہیں بعض لوگ تو سبز چائے میں بہت کچھ ڈالتے ہیں بادام پستے میں کشمیری چائے سمپل طریقے سے بناتی ہوں یہ دیکھیں ادھر کعوے کو بائل آنا شروع ہو گیا ہے اب میں اس کا ہلکا چولا کر کے اس کو چھوڑ دوں گی اس پر ٹائم لگتا ہے اس کا پانی دیکھیں اب کم ہو گیا ہے اس کو ہم تھنڈا پانی لے کے ایک ڈبا اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پھینٹیں گے ایک دو دفعہ اوپر نیچے پانی ڈال ڈال کے اس کو پھینٹنے تاکہ اس کا کلر نکل آئے پنک پنک لائٹ کا پنک کلر آنا شروع ہو گیا ہے یہ ٹرک ہوتی ہے اس کی کعوے بنانے کی تب جا کے کعوہ جو ہے نا اچھے سا بنتا ہے اور اس کا کلر جو ہوتا ہے نا پھینک نکلتا ہے اسی طرح آپ لوگوں نے بھی کرنا ہے یہ ایک دفعہ کیا ہے اس کو پھر ایک دفعہ جو ہے وہ اسی طرح کریں گے ہم تو اس کا کلر تیار ہو جائے گا کعوے کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ چاہے کا کلر دیکھیں اتنا پیارا دودھ ڈالا ہے چاہے کا بڑا اچھا سا کلر پنک تیار ہو گیا ہے تو چاہے آپ لوگ بھی بنائیں انجوائے کریں پیئیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی